السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کے نام حضور شیخ علیہ السلام کا ایک اور اہم پیغام محترم حضرات دنانت ستائیس چار دوہزر اکیس کو ہمارے آقا مولا ہمارے مرشد پاک تاجدار حل سنت مجدد دین و ملت غوث الوقت قبلہ عالم امام حمام مولا شیخ علیہ السلام والمسلمین نے ایک اور تحریری پیغام میں لکھ کر اپنے مریدین و متوسلین کی رہنمائی فرمائی ہے ایک ہدایت نامہ ہے جس کو میں نے صرف اپنے مریدین اور متوسلین کے لئے تحریر کیا ہے اس لئے میرے مریدین خاص طور پر اس کا خیال رکھیں آج کل مرید ہونا بہت آسان کام ہے پیران اکرام اس دور جہالت کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ان کے پاس مرید ہونے کے لئے آتا ہے اسے مرید کر لیتے ہیں خود مرید ہو جانے والا مرید تو ہو جاتا ہے مگر اس کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ مرید ہونے کے بعد اس کی ذمہ داری کیا کیا ہے مرید ہونے کا مطلب کیا ہے مرید کرنے میں پیران اکرام کے لرم نوائیے میں ایک خاص مسئلہ ہتیہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ انسان گمراہوں کے ہاتھ نہ لگ جائے جس سے اس کے ایمان کی سلامتی کو بھی خطرہ لگ جائے بیعت و ارادت کے تعلق سے سوفیہ اکرام نے بہت کچھ تحریر فرما دیا ہے ان کے ارشادات کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں یاد رہیں کہ ہر معروف کی بجا آواری اور ہر منکر سے اجتناب یعنی جملہ فرائز و عجیبات اور مؤکدات کے آدائیگی اور تمام محرمات اور مؤکدات سے پرحیز مرید ہونے سے پہلے بھی ضروری تھا اور مرید ہونے کے بعد بھی یہ ضروری رہے گا یہ ایک طرح کا اہد ہے بارگاہ رب العزت میں مرید کا کہ وہ اسلامی احکام کی بجا آواری کرتا رہے گا اور اس کا مرشد گواہ ہے کہ فلا نے میرے ہاتھ پر یہ اہد کیا ہے اسی اہد کا توفی آئے کرام اپنے رنگ اور اہنگ میں اس طرح پیش کرتے ہیں بک گئے جس کے ہاتھ میں بک ہی گئے اے نہیں تو رسم بیعت کیا اس رسمی بیعت سے ہر کاس و لکس واقف ہے محدث اعظم حل بیعت کی حقیقت کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے کو مرشد کے ہاتھ میں بیچ دینا یہ حقیقت میں بیعت ہے جب ہم کسی کے ہاتھ بک گئے تو ہم خود اپنے بھی نہ رہے اب ہمارا خود اپنے پر بھی اختیار نہ رہا میں نے اس مفہوم کو یوں پیش کیا ہے توڑنا ہے انانیت کا سبو اور بیعت ہے کیا ارادت کیا اور بیعت ہے کیا ارادت کیا ہر ایک کے پاس ایک انہ ہے اس انہ کو مرشد کی انہ میں خلا کر دینا ہی بیعت ہے اس خنانیت کی معلیت کا کم سے کم یہ طریقہ ہے کہ آپ کچھ چاہتے ہو اور آپ کا مرشد اس کے خلاف کا حکم دیتا ہے تو آپ اپنی خواہش کو مسترد کر کے مرشد کے حکم کی تعمیل با خوشی کریں اس منزل تک بھی اگر آپ اپنے کو پہنچا دے تو اس کو بھی گنیمت سمجھے مرشد سے حجت و تقرار یہ شانِ لیاز مندی کے خلاف ہے مرشد کا بھاگی طریقت کا مردد ہو جاتا ہے اور ایسا انسان سلسلے کے فیضان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے جس طرح کفر کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے اس مقام پر یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ جس طرح وہ تعلیب علم نالائق ہے جو اپنے معلم سے حجت و تقرار نہ کرے اور کیوں نہ کہے اسی طرح وہ مرید نالائق ہے جو اپنے پیر و مرشد سے حجت و تقرار کرے اور کیوں کہے اساتیزائی کرام کی درس گاہے تحسین علم کی جگہ ہے اس مقام پر بحث و تقرار تعلیب علم کی لیاقت و قابلیت کی نشانی ہے اور علم کی فاراوانی کا ذریعہ ہے اس کے برعکس مرشد کی بارگاہ کمال نیاز مقدس کے اظہار کی جگہ ہے یعنی جس قدر سر جھکایا جائے گا اس قدر سر بلندی ملے گی فرشتوں نے حکمِ الہی کے آگے سر جھکا دیا مقبول و محبوب رہے ابلیز اتر گیا تو اکھر گیا صحیح ہے کی تکبر ازازیل را خور کرد بازندہ نے لعانت گرفتار کرد بازندہ نے لعانت گرفتار کرد یعنی تکبر نے ازازیل کو رسوا کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود قرار دیا ایک لمحے کی نافرمانی نے کرور و برس کی عبادت و اطاعت کو برباد کر دیا یہ بات جگ جاہر ہے کہ بہت سارے علم والے بھرگ گئے لیکن عدب والے بفضل ہی تعالی بچ گئے علم سیکھو چاہے اس کے لیے دور و دراز کا سفر کرنا پڑ جائے مگر عدب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو پہلے عدب پھر علم تب جا کے کوئی فقیح بن سکے گا بہت سارے لوگ علم سیکھنے کے لیے دور دور جاتے ہیں اب اگر وہ عدب والے ہیں تو ان کا علم انہیں خوب فائدہ پہنچائے گا اس مقام پر یہ نکتاوی ذہن میں رہے کہ علم علم والوں کی درسگاہوں سے ملتا ہے مگر عدب صالحین کی صحبت و قربت سے حاصل ہوتا ہے یہ بات مشہور ہے کہ نیکوں کی قربت و صحبت نیک بناتی ہے اور برو کی قربت تمہیں برا بنا دیتی ہے الگرز صحبت کا اخلاق و کردار کو بنانے اور بگاننے میں بڑا دخل ہے تو اب اگر کوئی ملک و بیرون ملک کے بڑے بڑے اداروں میں جائے اور علم حاصل کر کے آئے لیکن اسے صالحین کی صحبت نہ ملی ہو تو اس کو محروم ہی قرار دیا جائے گا دکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے یہ خیدان نگر تھا یا کہ مکتب کی قرامت تھی یہ خیدان نگر تھا یا کہ مکتب کی قرامت تھی سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب پرزندی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے والد بزرگوار علیہ السلام کے حضور میں جس عدب کا مظاہرہ کیا عقل انسانی اسے دیکھ کر حیران و شسدار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ کمال و خوبی کسی مکتب کی تعلیم کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے فیضان نظر کا کرشمہ ہے مکتب سے علم ملتا ہے اور فیضان نظر سے سعادت ملتی ہے مکتب سے علم و ہنر کا گرور بھی مل جاتا ہے اور فیضان نظر سے صرف خلق نبابی صدی اللہ علیہ وسلم کا سرور ملتا ہے بعض بچے ہمارے ہندوستان سے بھی باہر گئے اور وہاں کی راویج تحزیب سے متاثر ہو کر ناکارا ہو گئے انہوں نے وہاں کے علم کا کچھ حصہ تو حاصل کر لیا مگر وہاں کے صالحین کی قربت سے خود کو محروم رکھا اور فیضان نظر حاصل نہ کر سکے ان کا حال یہ رہا مقول شیخ سعادی خارئے عیسیٰ اگر بمکہ روڈ چھو بیا ید حلوز خار بشد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ اگر مکہ شریف چلا جائے تو جب وہاں سے واپس آئے گا تو گدہ ہی رہے گا انسان نہیں بن جائے گا اب یہ نہ دیکھو کہ بان کہاں سے آیا بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بن کے آتا ہے اب اس کے کردار اس کے اخلاق اس کا عدب اور اس کے ظاہری و باطنی اوصاف پر نظر ڈالو پھر کوئی فیصلہ کرو اب اگر او ان مقدس مقامات سے نخوت علم و دانیش اپنی برطریقہ احساب گرور و تکبر حیرس و لالچ مکر و فریم اور بد دیانتی اور بد خلقی وغیرہ وغیرہ صفت مضمومہ سے لائز ہو کر آیا ہے تو سمجھ لو کہ یہ او گدھا تھا اور گدھا ہی بن کر آیا ہے اب ان گدھوں سے وہی کام لو جو عام طور پر لیا جاتا ہے ان کو اپنا قائد نہ بنا لو یاد رکھو کہ قائد بننا کچھ آسان کام نہیں ہے مریدوں کے ناروں سے کوئی قائد نہیں بنتا ہر کوئی قیادت کی صلاحیت نہیں رکھتا اہد حاضر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے بیچارے دو رکت کے امام اس کو کیا جانے بیچارے دو رکت کے امام ظاہر ہے کہ مدارس میں قوم کی قیادت کا کورس نہیں پڑھایا جاتا اس لئے وہاں علم فضلت کی صند دی جاتی ہے مگر قیادت کی صند نہیں دی جاتی یہ ایک الگ خوبی ہے جو عطا خداوندی اور فضل الہی سے حاصل ہوتا ہے مذہبی قیادت ہو کہ سیاسی قیادت ان کے لئے ایک ایک خاص صلاحیت درگار ہے یہ وہ حقیقت ہے جس کو دلیل سے مدلل کرنے کی ضرورت نہیں ایسی صورت میں جو اپنے تعلیم گاہوں میں صرف محراب و ممبر کے تقدس کو فروغ دینے اور اسے برقرار رکھنے کی اور درس و تدریس کے وقار کو بڑھانے کی صلاحیت لے کر آئے ہیں ان سے وہی کام لینا چاہیے ان اداروں سے آنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کو اسی کام میں لگائے جو سیخ کر آئے ہیں اور جس کی سند لے کر آئے ہیں ایسے کام میں انہیں نہ لگائے جس کی انہیں صلاحیت نہیں اگر کوئی معاملہ نہ اہلوں کے سپرد کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ گلت ہی ہوتا ہے از کریمیہ کے ساتھ اہی حدثہ پیش آ گیا کہ اپنے تعلیمی اداروں سے جس کی سند لے کر آئے تھے اور جس کا فروغ و ارتقاء ان کی عمالی زندگی کا متماہ نظر ہونا چاہیے اسی کو انہوں نے نمبر دو کا کام سمجھ لیا جب ہی تو آج تک کوئی قابل قدر تحریری تصنیفی اور تعلیفی کام نہیں کر سکے اور جو اس کا اصلی کام ہونا چاہیے اسے قریب قریب نظر انداز کر دیا اور قوم کی قیادت کے چکر میں آگئے اور اس کو سب سے بڑا علمی اور دینی کام سمجھنے لگے کتابوں سے بے تعلقی کا یہ نتیجہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ذہن سے اس کے نقوص مٹنے لگے اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ سالوں ایسا ہی رہا فاہیستہ آہیستہ ذہن سے سارے علمی نقوص ختم ہو جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کہنا پر جائے گا کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا ایسا نہیں کہ ہر درس و تدریس کی اہمیت اسکرینیاں نہیں جانتے ہیں انہیں اچھو طرح معلوم ہے کہ سارے صحیح اول کے علماء فقہہ محدثین متقلمین ان سب کی بنیاد درس و تدریس ہے درس و تدریس ہی نے کسی کو صدر الافازل بنا دیا کسی کو صدر شریعہ بنا دیا المختصر علمی دنیا کے سارے بحر العلوم سارے صدر العلامہ وغیرہ درس و تدریس ہی سے اپنے اس مقام پر پہوچے ہیں درس و تدریس اپنے حاصل کردہ علوم تر و تازہ برقرار رکھنے کے لیے ایک مؤثر اور مجرب ذریعہ ہے درس و تفریس سے جو عزت اور جو اروج ملتا ہے وہ تا حیات قائم رہتا ہے جانے والا جب یہاں سے جاتا ہے تو ہزاروں کو اپنا جیسا بنا کر جاتا ہے اپنے عزت و وقار کے لیے اسے کسی کی سجادہ نشینی کی ضرورت نہیں خود مخدم الملت حضور محدث عظم ہل کو دیکھئے وہ کسی درگاہ کے سجادہ نشین نہیں تھے لیکن جس خانقہ میں چلے جاتے وہاں سجادہ نشین اور دوسرے شہزاد غار اس کے آگے آنکھیں بچھا دیتے اسکریم یا جس راستے پر چل پڑے ہیں اوہ گلت ہے محدث عظم کی سجادہ نشینی کو اختلافات کی بنیاد بتانا صحیح نہیں اور اس کے لیے غیر اسلامی کوٹ کا چہری کا چکر لگانا شایعان شان نہیں بات تو مختصر ہے کہ جس نے اس کو منصب سجادہ نشینی دیا اس کے کہنے سے اسکریم یا نے اس منصب سے استفادے دیا اس استفادے کو منظور کر لیا گیا اور پھر اسی نے فرزند مخدوم الملت حضور محدث عظم مولانا سجد محمد حاشمی اشرفی جیلانی کو اس منصب پر بیٹھا دیا عربی و اسکری کے سوا محدث عظم کی تمام اولاد اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اس فیصلے کی توسیق کر دی بات اسی پر ختم ہو جانی چاہیے اب اس کے خلاف کسی طرح کی عدالتی سارا جوئی ہونا نہیں چاہیے وہ ایسے بھی اسکریم یا کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ننیحان ان کو کئی سجارہ نشینیاں مل گئی ہے اس کے سوا امیر ملت ٹرشٹ اور صوفی ملت ٹرشٹ بھی انہی کے پاس ہے اور امیر العلوم کی چھوشہ شریف اور دار العلوم اہل سنت جبلپور بھی انہی کے تصرف میں ہے کام کرنے کے لیے کتنے سارے پلٹ فارم ان کو مل گئے ہیں تو کیا دین کا کام کرنے کے لیے یہ سب کافی نہیں ہے اس مقام پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب اسکریم یا نے بانگاہ محدث آزم کی سجادہ نشینی سے تحریری طور پر استفادے دیا اور اس کو ثابت سجادہ نشین نے اسے تحریری طور پر قبول کر لیا مزید برعان وقت بور کے چہر میں نے بھی منظور کر لیا تو اب اس مسئلے کو بھرس کا موضوع نہیں بڑھانا چاہیے اور جب ایسی صورت حال ہو کہ محدث آزم کی درگاہ کی سجادہ نشینی خود اسکریم یا کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہ رکھتی ہو جب ہی تو انہوں نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہ دیا کہ سجادہ نشینی لے دیجئے مگر میسن چھوڑ دیجئے اس سے ان کے دل کی کیفیت سامنے آگئی کہ سجادہ نشینی کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں بلکہ محدث آجم میسن کو باقی رکھنا ان کا مقصود ہے میسن نہ جائے چاہے سجادہ نشینی چلی جائے اس بات پر جتنا بھی گوھر کیا جائے گا رازِ اسکری کھول کر سامنے آتا جائے گا جو اہلِ خانقہ کے لیے اہم چیز ہے وہ اسکری کے نزدیک بیکار ہے اس دنے کی اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا مالی فائدہ تو میسن سے ہوتا ہے اہدِ اسکری میں میسن کی موقوفہ جائیداد کی جو لوٹ ہوئی وہ بہت افسوسناک ہے میسن کے اہدے داروں اور ارکان کے ہاتھ جو لگا اپنے ذاتی نام پر ریجشٹر کرنے لگا میں نے اس بددیانتی کا موقع میسن کے قائم کے بعد آج تک کسی کو دیا ہی نہیں اسکری بیا ان لوٹیروں کی ضرورت بن گئے ہیں اسکری نے ایک کام یہ بھی کیا جو مجھ کو بالکل کنارے کر دیا ہے اور بے اثر کر دینے کی کوشش کی ہے اور مجھ کو بے حد عزیز رکھنے والے مردین کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ اب آستانہ محدث آزم کے اصل مالی کو مختار اسکری نیا ہی ہے لہذا ان کے سوا کسی کا حکم نہ سنا جائے نہ مانا جائے بدتمیزی اور بےہدگی کی انتہا یہ ہے کہ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اب مجھے کسی بات کا حکم نہ دے اب میں آپ کے کہنے سے کسی کاغذ پر دست خط کرنے والا نہیں جب تک میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر دوں چنانچہ میں نے ایک مطبع شوکت خان کو احمد آباد وقت بوڑ کے ایک کاغذ پر دست خط کرانے بھیجا اسکری نے دست خط کرنے سے انکار کر دیا میں اس وقت سمجھ گیا کہ اسکری بغاوت پر اتر آیا ہے اور اسے میری کسی حیثیت کا بھی پاس و رحاظ نہیں اس کا کہنا ہے کہ جب میں اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گا تب جا کے کسی کاغذ پر دست خط کروں گا آج تک بے گناہی ثابت نہ کر سکے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس کو ضرورت سے زیادہ وقت دیا گیا اور ان ایام میں دوسرے لگو کام میں لگ گیا اور اپنے تربیت یا افتا لوگوں کو پوسل میڈیا پر لگا دیا جو آول فاول بکتے رہے اس کام کے لیے جو کرنا تھا وہ اس نے کیا ہی نہیں اس سے سوال اسی قدر تھا کہ وزارت داخلہ ہوم منشٹری میں تمہاری طرف سے ایک درخواست گئی ہے جس میں شیخ الاسلام ٹرشٹ اور حمزہ اشرف پر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں یہ سب کچھ تمہارے نام اور دستخط سے تمہاری طرف سے اور تمہارے فون نمبر سے لگائے گئے ہیں احباب کو ان الزامات سے واقع کرایا جا چکا ہے اس پر عسکری کا کہنا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہی نہیں منشٹری میں کوئی درخواست میری طرف سے گئی ہی نہیں یہ سب جھوٹ ہے اس طرح کی درخواست نہ میں نے بھی ہے اور نہ میرے کسی آدمی نے بھی ہے تو اب اس سے کہا گیا کہ تم صدح دل ہی جاؤ وہاں وزارت داخلہ کے معلقہ واپس سے یہ لکھوا کر واپس کی موہر لگوا کر لے آؤ کہ حسن عسکری کے طرف سے اس واپس میں اس طرح کی کوئی درخواست آئی ہی نہیں بس اتنا سا کام ہے مگر اہی کام عسکری کے لیے قیامت ہے ابو الحمزہ سید محمد مدنی اشرفی جیڑانی